اسلام علیکم دوستو میں محلقہ رہان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے آپ نئے دیکھنے والے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے اور میری ویڈیوز پسند آتی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمیٹ کیجئے آج میں آپ کو ایک بہت زبردر اس پائز جائفل کے بارے میں کچھ مفید معلومات دوں گی جائفل ہر گھر میں پائے جاتا ہے اور ہر کچن کی زینت ہوتا ہے جائفل ایک درخت کا خوشبودار پھل ہے اور عموماً اس کا نام جائویتری کے ساتھ لیا جاتا ہے جائفل کو انگلیش میں نیٹ میک کہا جاتا ہے اور جائویتری کو ماس کہتے ہیں جو کہ کھانوں کے مسالوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کی بے تہاشا فوائد ہیں اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ بہت سی بیماری میں استعمال ہوتا ہے مثلا جوڑوں کا درد، کمارکر درد، گھٹیا اور جسم میں جہاں بھی درد ہو اس کا مساج بہت فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ کاسپیٹکس پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوائیوں میں بھی اس کا بے پناہ استعمال ہوتا ہے آج میں آپ کو جائفل کے مطابق کچھ گھرے لوٹ ٹوٹ کے بتاؤں گی جس کو استعمال کر کے آپ اپنی خوبصورتی میں بے تہاشا اضافہ کر سکتے ہیں اور جلدی امراض میں بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا ریمیڈی نمبر ون نوٹ کر لیجے پیسا ہوا جائفل کا پاوڈر ایک چمچ ایک چمچ شہر اس کو پیسٹ بنا لیں، مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر بیس کنٹ کے لیے لگائیں اس سے چہرے کے داکھ، دھبے، چھائیاں سب ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ نکھرہ نکھرہ نظر آئے گا ریمیڈی نمبر ٹو ایک چمچ جائفل کا پاوڈر دودھ میں ملا کر لگائیے اس سے آپ کا چہرہ گورا اور دمکتا ہوا ہو جائے گا ریمیڈی نمبر تین دو چمچ دہی ایک چمچ جائفل کا پاوڈر ایک چمچ سرکا اس کا پیسٹ بنا کر چہرے پر ایک موٹی تہ ماسکی لگا لیں آنکھوں کی اوپر، نیچے اور گردن پر بغیر کسی نقصان کے لگا سکتے ہیں دس منٹ بعد ہر کسا مساج کر کے دھولیں ریمیڈی نمبر تین دو چمچ ایلو ویرہ جیل ایک چمچ جائفل کا پاوڈر میں ملا کر کریمی پیس بنا لیں اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیں جل کے تمام امراض میں یہ کریم بہت مفید ہوگی اس کے علاوہ جائفل بہت سی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بچوں کے لئے بھی یہ بہت مفید ہے ایک چھوٹکی جائفل کا پاوڈر شہد میں ملا کر چٹانے سے بچوں کی سینے کی جگڑن اور ٹھنڈ ختم ہو جاتی ہے اور جو بچوں کی سینے میں بلغم اور خانسی ہوتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے تیل کا مساج کرنے سے بھی بہت فائدہ سب منصابیت ہوتا ہے چلیں ناظرین آج میں آپ کو جائفل کے متعلق جو معلومات دی ہیں آپ اس کو استعمال کیجئے اور بہت سے فائدہ حاصل کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے مالکہ ریحان کو اور ٹوٹکے استعمال کر کے مجھے دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ مجھے دعا میں مجھے دعا میں مجھے دعا میں موسیقی